اسلام علیکم میں ڈاکٹر سادیا کمال اس وقت فیضاباد میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں موجود ہیں اس وقت فیضاباد ہو یا اس کے اردگرد جتنی بھی سڑکیں ہیں وہاں پر تحریک لبیک کے جیالے موجود ہیں ہم بات کریں گے آج اس دھرنے کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خیبر پختونخواہ کو دیکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان سے اور اس کے علاوہ شورا کے رکن ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی مذاکراتی کمیٹی ہوتی ہے اس کا بھی اہم حصہ رہتے ہیں اور جب سے تحریک لبیک بنی ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں جھوڑے ہوئے ہیں بالکل اس کا حصہ ہیں اس وقت یہ سمجھ لیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کے بعد سیکنڈ پہ ان کے پاس ہے کمانڈ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا فرمائیے گا آپ کے مطالبات اس وقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ ڈاکرتا ہوں مطالبات ہمارے بالکل کلیر آئے ہم نے جب اعلان کیا تیرہ جولائی کا تو اسی وقت ہم نے تینوں مطالبات سامنے رکھ دیئے تھے کہ اس وقت جو فلسطین میں ایک انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں اور وہاں کے ہسپتال پر اور وہاں کے پناہ گاؤں پر حملے ہو رہے ہیں اور چوٹے چوٹے بچے ایک فیڈر دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بھی شہید ہو رہے ہیں تو پاکستان فوری طور پر طبی اور غزائی امواد جو مواد ہے اس کو ادھر وجوانے کا انتظام کرے فوری طور پر یہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ یہ مواد چلے جائیں تاکہ ادھر کی لوگوں کو ریلیف ملے اور جو بے گناہ ادھر دوسرا جو ہمارا مطالبہ تھا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کر رہا ہے تو پاکستان سرکاری سطح پر حکومتی سطح پر اس کو دیشتگرد کرا دے یہ جو کل لمکلہ دیشتگردی میں ملوث ہے تو اس کو دیشتگرد کرا دے کہ نیتن یاہو دیشتگرد ہے تیسرا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ ان کی مصنوعات کی بائیکارٹ کا تھا کہ جنکہ ان کو یہاں پہ ہم نہ چاہتے ہوئی بھی ان کو وہ چیزیں اس کو مہیا کر رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ ہمارے فلسطین کی مظلوموں پر وہ دربم برسا رہے ہیں تو اس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے ہیں تو شفیق امینی صاحب اس بات کو تنتقلی ایک سال دینے والا ہے تو ایک سال بعد تحریک لبیک پاکستان کو یاد آیا ہے کہ جا کے درنا دیا جائے تو اس سے میں نے کہاں تھی اصل میں بات یہ ہے جو درنا ہے وہ آخر سٹپ ہے جب سے فلسطین پر ظلم ہوا اسی وقت صرف الحمدللہ تحریک لبیک اس کے لئے آواز اٹھا رہی ہے کبھی ملین مارچ کی صورت میں ٹی چوک تک جہاں پر پوری قوم نے دیکھا اور باہر اس پر جو ہے تجزیہ ہوتے رہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مارچ تھی جس کو الحمدللہ ادھر بھی امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعادو سیند رضا بھی حفظہ اللہ نے حکومت وقت کو پیغام دیا کہ اس وقت تو یہ صرف مارچ ہے لیکن ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بائیوں کی مدد کیلئے آگے بڑھے ورنہ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ اس سے بھی آگے ہوگا اسی وقت یہ بات کہی تھی پھر اس کے بعد جو پروگرام رہا لہور میں جن میں لاکھوں لوگ تھے اس میں الحمدللہ میرے محترم نے برپور طریقے سے فلسطین کیلئے آواز اٹھایا اور پھر ہمارے تقریباً ہر جمعہ کو فلسطین کی جو مصنوعات ہیں اس کی بائیکارٹ مہم جو ہے وہ جاری رہی علماء کے وہ خطوط لکھے گئے ہمارے ہر پی پی میں اور ہر جو ہے وہ ظلوں میں آپ کو اس طرح تک یعنی آپ نے پیغامات پہنچائے اور ان کو بار بار کہتے رہے لیکن مجبور جب کیا گیا تو تب باتیں آپ نے یہاں پر دھرنا دیا ہے یعنی ظاہری بات ہے نا آخر اس طرح ہے نا کہ ہم نے اس کو کہا کہ پھر ہم کہ آپ اپنی مطالبات منوانی کے لیے بیٹھ جائیں گے ابھی تو ہم جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج اس صورت میں کہ آپ کو یادیانی کرا رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں لیکن مسلسل ان کی اپنی درمیان کھنچتانی جاری ہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو مکمل طور پر بلا دیا آئے تو پھر ہمارے پاس یہی راستہ تھا کہ ہم یہاں پہ آجائیں ڈاکٹر شپیک ابھی کنٹینرز پہ یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے اور یہاں پر تقاریر ہو رہی ہیں ملک کے تقریباً تمام علاقوں سے یہاں پر علماء اور آپ کے ساتھ جو لبیک کے کارکون ہیں وہ سب یہاں پر آئے ہیں اور تقاریر کر رہے ہیں یہاں پر بات کی جا رہی تھی کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چاپی کہاں سے دی جاتی ہے تو عموماً کہیں یہ بھی رائے پائی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی کہیں سے چاپی مل رہی ہے تو کیا یہ درست ہے میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو پرانے والے درنے میں لے جاؤں جہاں پر بابا جی خود تشریف فرماتے ہیں تو کوئی ٹی وی انکر نے سوال کیا اور سوال کرتے ہوئے اس شخص سے سوال کیا جن کو میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے یا آگے اسلام کے حوالے سے تاریخ کی حوالے سے جتنا علمتہ میں نے نہیں دیکھا بابا جی کے علاوہ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ بابا جی مجھے یہ بتائے کہ اس میں اسلام آباد والوں کی کیا رائے ہے اور اس میں پنڈی والوں کی کیا رائے ہے تو بابا جی نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ کے اس سوال کا میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اسلام آباد سے کیا مراد اور پنڈی سے کیا مراد ہے تو جس شخص کا علم یہ ہو کہ وہ ان سے اتنا لا تعلق ہو کہ ان کو یہ بھی جو ہے نا وہ وہ نہیں تھا کہ پنڈی سے کیا مراد ہے اسلام آباد سے کیا مراد ہے تو وہ کیسے اشاروں پر چل سکتے ہیں ہاں اشاروں پر چل رہے تھے لیکن وہ اللہ و رسول کے اشاروں پر الحمدللہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی آپ نکلتے ہیں آپ کے نکلنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو جو فائدے والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جو نقصان والے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چھابی ری گئی اور یہ فلانے بٹایا اس وقت تو یہ بیچارے خود بھی اسی کشمہ کشمہ ہے وہ نون لیگ والے کہتے ہیں یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا تھا تو انہوں نے بٹایا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اب ان کو آہستہ آہستہ عدالتی فیصلے کے بعد لگ رہے ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں تو انہوں نے بٹایا یہ بھی ٹیم ہے یہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ انہوں نے بٹایا کہ انہوں نے بٹایا لیکن حمل عامداللاندر سے مطمئن ہے کہ ہم صرف اور صرف مظلوم اپنے بائیوں کے لیے اور آج بھی اس کی کل دلیل یہ ہے آج بھی ہمارے جنرل مطالبات ہیں فلسطین کے حوالے سے ہیں وہ شاید سارے پارٹیوں کے ہو وہ آج مانے جائیں تو ہم مطلب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر تو پروے وہ باتیں نہیں رہی کہ ہم کوئی اشارہ کس نے دیا ہم بیٹے کس لیے ہیں ہاں اگر ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں ہم ججوں کے فیصلہ نہیں ماننے والے ہم جو ہے نا یہ نہیں کرنے والے نو مہین کے واقعات میں یہ کرو آپ کو پی ٹی آئی کے اوپر ابھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں اور اس کے بعد کیس طرح سے ان کے کہیں پہ بھی کوئی ان کے جلسے رکھے جائیں اس کو پوراں بنا کر دیا جاتا ہے لیکن تحریکی لبیک پاکستان کو ہر دفعہ اجازت دے دی جاتی ہے اور خاص طور پر فیضہ آباد کے اس مقام پر جو کہ اسلام آباد کا داخلی اور خارجی راستہ ہے وہاں پر دی جاتی ہے نہیں بات اس وجہ سے غلط ہے کہ ہمیں اجازت کبھی بھی نہیں دی جاتی ہمیں تو عام کانفرنس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی اور ہمیں اگر ان کی جو علم میں نہ ہو تو وہ ڈی سی نے جو وائرل کیا ہے جو ہمیں اجازت نامہ امارہ منسوخ ہے اس کو بھی وائرل کیا ہے اور ڈکٹر صاحبہ میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ ہمیں جو اس رات بھی جو دم کیا دے گئی کہ اگر آپ نے جلسہ کیا اور آپ یہاں پہ آئے تو یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے ہم اس طرح ایکشن لیں میں یقین سے کہتا ہوں وہ یہ دم کیا اگر ان کو مل جاتی انہوں نے شاید پارٹی بھی چوڑنی تھی جلسہ تو دور کی بات ہے وہ اپنی بحسی کو اور اپنی کمزوری کو پھر ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کہ دیکھو ان کو اجازت دی جاتی ہیں نہیں ہم آ جاتے ہیں الحمدللہ اور ہم جو ہے نا ایک فیصل ہے جب ہمارے امیر محترم کرتے ہیں تو پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے لیے جب ان کو کوئی اس طرح کہ وہ مل جاتا ہے تو یہ آگے سے بجائے اس کے کہ وہ آگے کہ چلو ہم نے جلسہ کرنا ہے تو یہ اسی وقت بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں آگے سے کہتے ہیں دیکھو اس کو جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں ہمیں کہاں پہ چھوڑتے ہیں مگر لاہور سے پرامن طور پر نکلے وزیر آباد تک آئیں لاش دیکھ جو ہے نا اس طرح ان کو اجازت دی جاتی ہے ہم ہزاروں شل کا مقابلہ کر کے بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے اصل میں الحمدللہ ہمارے کارکون پور ازم آپ کو یعنی کہ آپ کو دھمکیاں دی گئی تھریٹس دیئے گئے اس طرح کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ حمد اور جورت کر کے یہاں پر تشریف لے آئے ہیں تو یہ بتائیں عموماً عمام میں ایک سوال پایا جاتا ہے کہ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے یہاں پر حکمران کے خلاف تک تو تحریک لبیٹ پاکستان نے کوئی سٹیپ نہیں لیا سوائے یہ کہ بیانات دیئے یا اخبارات میں وہ خبریں دیکھ دیں ہیں لیکن اب فلسطین والے مسئلے پر ایک سال بعد یہ آ گئی ہے تو اب مہنگائی پر آپ نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا محترمام نے مہنگائی کے خلاف پاکستان کی تاریخ ساز پاکستان بچاؤ مارچ کراچی سے لے کر ہم سرائل ہمگیر تک آ گئے تھے اور یہ لاکو لوگوں کے ساتھ آئے تھے اور ہم نے ایک مہینہ روڑوں پر گزارا اور وہ بھی گرمی میں شدید گرمی میں لیکن ہمارے بارے میں صرف مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ لوگ نہ جانتے ہیں نہ ہمارے جو ہے نا اسی طریقے سے ہماری جلسوں کی یا ہماری مارچ کی وہ میڈیا ریپورٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی یعنی ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ اسی پاکستان بچاؤ مارچ میں جب ہم نکلے وہ مہنگائی کے خلاف بیتا وہ پیٹرول کم کرنے کے خلاف بیتا لیکن انہی لوگوں نے پھر سب سے زیادہ اعتراضات ہمارے اوپر کیے کہ پتہ نہیں ان کو پھر کس نے اشارہ کیا حالان کہ وہ ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے اسی معاہدوں کی نسبت الحمدللہ جو ہم نے مطالبے رکھے تھے اسی وقت تو اس کے بعد وہ پیٹرول کا ریڈ بھی کم ہوا اور جو حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدے کی مطالبات ہمارے مانے تھے اس میں کچھ پر عمل بھی ہوا تو اتنی بڑی تاریخی لانگ مارچ دیکھے اور پھر جیلم تک جو انہوں نے آگے پھر رکاوٹیں کڑی کی تو پھر معاہدے کے ذریعے جو امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کا ہوتا ہے وہ شاید کراچی سے آپ سرائے عالم کے لیے جیلم تک کریں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو اس کا ایک میسیج پوری دنیا میں جس طرح سے جاتا ہے ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات فرمائی کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس دھرنے سے کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہوتا ہے آپ بپو بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان اس وقت جب آپ دھرنے کے لیے فیضاباد پہ بیٹھتے ہیں تو پنلی کے لوگ جو یہاں سے روز اسلام آباد کو جاتی ہیں نوکنیوں کے لیے جو ملازم جاتی ہیں جو بچے سکول میں جاتے ہیں جو لوگ کاروباری یا تفاتیر کے لیے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائی کا سامنا رہتا ہے تو آپ کا یہ نہیں خیال کے بجائے اس کے کیونکہ یہ دھرنا تو ہوتا ہے حکمرانوں کو جگانے کے لیے ان کو جنجوڑنے کے لیے تو حکمران تو وہاں پارلیمنٹ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ آپ ادھر بیٹھتی ہیں تو ادھر تو غریب عوام ہی متاثر ہوتی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بے حص اور بی زمیروں کے درمیان رہتے ہیں کہ آپ جب تک اپنی احتجاج کو مکمل طور پر موثر نہ بنائے اور ان کی اوپر آپ مکمل دباؤ نہ ڈالے وہ آپ کے احتجاج کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ لاکو لوگ کس لیے نکلے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم کسی روڈ کو چھوڑ کے ہم کسی گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پانچ سال گزر جائیں گے دس سال گزر جائیں گے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہے آپ لاکو میں بیٹھ جائیں پاکستان میں انہوں نے یہ محول اس طرح بنا رکھا ہے یہ جو لاکو لوگ آ رہے ہیں یہ کوئی کاروباری نہیں ہے یہ عام مزدور اور دیاری مر لوگ ہے ان کی دیاریاں جو ہے نا وہ یعنی ان کے گھر چلتے ہیں لیکن وہ ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ شاید ہمارا یہاں پہ بیٹھنا وہ کچھ دنوں کے لیے ہو کچھ لمحے کے لیے ہو وہ اتنا کچھ کر لے کہ ہمارے اس یہاں بیٹھنے سے ہمارے اس بچے کو اگر ایک فیڈر دودھ مل جائیں جو دو مہین انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو ان کو ماں کی دودھ میں نہیں مل رہی تو شاید وہ بچ جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ چلو ہم تکلیف توڑا برداشت کریں ہم توڑی سختی برداشت کریں تحریکوں میں یہ ہوتا ہے اب پاکستان میں دیکھیں جہاں پر اپنے ایک عام کاس کے لیے احتجاج ہوتا ہے تو کتنا متشدد احتجاج ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار اتنی تشدد میں جانا تو اچھی بات نہیں ہے تو ہم تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ میڈیا کے اسے وابستہ ہے تو ما شاء اللہ آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ بیٹھ گئیں کتنا آپ کو ایک پرسکون معاول نظر آ رہا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی کسی کو ماردار نہیں ہے بلکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس طرف سے اس طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں شاکر صاحب ایک چیز کی کمی ہے جو میں نے پہلے بھی حافظ سعید ریزوی صاحب سے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس تحریک میں خواتین نظر نہیں آتی ہرچند یہ ہے کہ اب آپ کی یہ جماعت اس سب تک پڑ چکی ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایک سیڈ بھی آپ کی ہے ممبر صوبائی اسمبلی آپ کے موجود ہیں اور آپ لوگوں نے غالباً چپیس لاک اٹھائیس لاک اٹھائیس لاک آپ نے بوٹ لی ہے تو اب آپ کے ادھر اصل میں یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تو ہماری خواتین ونگ بھی بن چکا ہے اور وہ پوری طرح فعال ہے اور کثیر تعداد میں اس وقت ہماری کرکنان لیکن یہ چونکہ روڈا ہے اور یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ یہاں پر ہم نے ان کا انتظام نہیں کہ ہمارے پاس انتظام بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے نا اس کی ورنہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت لبیق سے وابستہ ہے اور ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس بھی شعبہ میں ہو جن کو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اسی کو ابھی خواتین ونگ پر ہم نے الحمدللہ کافی کام کیا ہے اور جگہ جگہ ان کے کنونشن ہو چکے ہیں ان کی تربیت ہو چکی ہے اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے نہیں ہے کہ پھر آپ کو پتہ یہ ماہول اس طرح ہے کوئی دھرنا دیتی ہے تو معاہدے ہوتے ہیں جب بھی کوئی آپ دھرنا جتنی دنوں کو چلاتے ہیں تو آپ کی حکومت کے درمیان معاہدات ہو جاتی ہیں تو آپ کے کتنی معاہدات ہیں جن پر عمل درامت ہوا ہے دیکھو ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ جب وعدہ کرتا ہے بالکل عام بندہ سبل کوئی بندہ آ جائے اور میں ان سے ایک وعدہ کر دوں ان کی بیسیت ہوتی ہے لیکن جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیں یہ تاریخ انہی معاہدوں پر کڑی ہے ریاست جب آپ کے سٹیمپ لگاتی ہے اور سائن کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ قطر کا معاہدہ ہوا یہ فلان کا معاہدہ ہوا تو پھر اس کے ایک حیثیت ہوتی ہے ہمارا پھر یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دونوں پاؤں سے جکڑ کر اس کو یوں لگنا ہے کہ ابھی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے ہم نے جتنی بھی معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان سے یہ معاہدہ لے باقی اگر وہ قوم کے سامنے پھر اتنی ہے نا وہ نہیں ہے اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنے اتنی بطور ریاست معاہدہ کرے بطور حکومت معاہدہ کرے پھر اسے پیچھے ہٹ جائے تو پھر تو قوم کے سامنے وہ جواب دے ہیں ہم تو جو کچھ کر سکتے ہیں جہاں تک کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہم نے الحمدللہ بابا جی کے وقت سے جب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سے ایک مطالبہ کیا ہے ہم نے لچک بھی دکھائی ہے ہم نے بات کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ میند بھی کی ہے کوشش بھی کی ہے وہ اگر پھر انہیں معاہدوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہ کلاش کوف لے کے اس کے سر پر بیٹھ جائے کہ دیکھو اتنی بڑے اگر وعدہ شکن یہ لوگ ہے اب جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں تو کیا اس میں کتنی حد تک آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کتنے دن یہاں پر بیٹھنا پڑے گا چونکہ اب نو محرم کی راہ بھی سر پر آن پہنچی ہے اور دس محرم اور خاص طور پر لوگ مجالیس کے لیے اور جاتے ہیں عبادت گاہوں کی طرف تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو روٹ جس کے اوپر ہم ہے اس طرح کوئی زیادہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اگر ان کا جلوس بھی جاتا ہے تعمیر محترم نے ہم سے یہاں پہ فرمایا تھا کہ اگر ان کا جلوس بھی جاتا ہے تو ہم نے ان کو لبائک یا حسین کے ناروں میں رخصت کرنا ہے ہم نے ان کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا ہم نے کوئی بلکہ ان کا ہم نے لبائک یا حسین کیونکہ یہ حسینی مشن ہے اور اپنی مظلوموں کے ساتھ جو ہے نہ ہونا اور ان کے لیے آواز اٹھانا تو یہ اگر امارے معادے ہمارے مطالبات پر وہ عمل نہیں کرتے اور وہ یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو آپ یقین کریں پھر ہم بیٹھے ہیں وہ پھر یہ جس طریقے سے بھی ان کا ذہن ہو ہم ہر چیز کے لیے پھر ذہنی طور پر تیار ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم یہ سال بٹھائیں ادھر اور ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ کل کو ہمیں رخصت کر دیں آپ پورے مطلب تیاری کر کے آئے ہیں اس وقت کے اگر ایک سال بھی بیٹھنا پنات ہو آپ کی یہ تینا ہاں ذہنی طور پر الحمدللہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اور باقی اللہ و رسول کے لیے نکلیں تو بس انشاءاللہ و تعالیٰ ہمارا کام جلتا ہے پھر بہت شکریہ جی شکریہ